السلام علیکم ویرس ویلکم بیک تو میٹ چینل آج میں آپ کو سکھاؤں گی گاؤن جو کہ فروک سٹائل ہوگا اور یہ میں صرف ایک دوپٹے سے بنا رہی ہوں اور اگر آپ کو بس دوپٹہ نہیں ہے گھر میں کے لون کا تو آپ نارمل شرٹ بھی لے سکتی ہیں تو انر کے لیے میں نے جو ہے نا وہ یہاں پر تقریباً چار جو ہے نا گز کپڑا لیا تھا اس میں سے میں نے فش کلی پلازو بھی بنایا تھا اور انر بھی بنا رہی ہوں یہ دوپٹہ جو ہے نا یہ پینل والی شرٹ جو میں نے آپ کو پہلے سکھائی ہے اسی کا تھا تو یعنی دوپیس ایک میرے پاس یہ ڈریس تھا تو اس میں سے میں نے دو سوٹ بنایا تھا ٹھیک ہے تو یہ فور لیئر میں میں نے جو ہے وہ انر کا کپڑا سیپرٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کہیں گے تو میں فش کلی والا جو پلازو ہے وہ بھی آپ کو سکھا دوں گی تو گاؤن کی ٹوٹل لیندھ مجھے 38 انچز تیار رکھنی ہے تو اس کے لئے انر جو ہے نا وہ میں تقریباً چار انچ کم کر دوں گی لیندھ وائز ٹھیک ہے تو اس کی لیندھ کے لئے میں نے لیا ہے 35 انچز ٹھیک ہے یہ میں تقریباً ٹین ایچ گرلز کے لئے بنا رہی ہوں اور یہاں پر اس کی جو چڑائی ہے انر کی وہ 22 انچ ہے جو کہ تیار تقریباً 21 سے 20 انچ رہ جائے گا گھیرا اس کا اب یہاں پر جو اس کا ماپ ہے گرلز کے لئے میں ساڑھے سات انچ پر ہی تیرہ لے رہی ہوں ٹھیک ہے ہاف انچ جو ہے وہ شولڈر ڈاؤن کر دوں گی اور سات انچ پر جو ہے وہ میں یہاں پر کندے کا ماک کر رہی ہوں کیونکہ سائز چھوٹا ہے تو میں سات انچ ہی لے رہی ہوں اب یہاں پر اس کا جو برس سائز ہے وہ ساڑھے نو انچ لے رہی ہوں ٹھیک ہے جو انیس انچ تیار رہے گا اور یہاں پر جو ہے وہ میں اس کا جو چاک کی لیندھ ہے وہ تقریباً یہاں پر بارہ سے تیرہ انچ لے رہی ہوں اور ہیپ سائز یہاں پر ہم انیس بھی لے سکتے ہیں اور بیس بھی لے سکتے ہیں چونکہ ٹین ایج گرلز جو ہوتی ہیں وہ ذرا سلم سمارٹ ہوتی ہیں تو اس حساب سے آپ ہیپ سائز لے سکتے ہیں اب یہاں پر میں نے ذرا سا کرو کر کے یہ چیسٹ اور جو ہیپ کا نشانہ اس کو ملا دیا ہے کمر کا اس میں میں کوئی نشان نہیں لگا رہی ہوں ٹھیک ہے جی تو اس کی جو پینل والی شرٹ ہے وہ پہلے میں آپ کو سکھا چکی ہوں آپ میرے چینل پر وزٹ کیجئے گا آپ کو وہ مل جائے گی ایک نارمل شرٹ سے ہم نے بہت ہی پیاری پینل والی شرٹ تیار کی تھی لیندھ جی انر کی جو ہے وہ کٹنگ ہو چکی ہے بلکل سادہ سا انر بنانا ہے ہم نے اس پر کوئی لیس یا کوئی کام زیادہ نہیں کرنا اب یہاں پر فرنٹ کے دو پلے میں یوں پکڑ کے تو معمولی سی کٹنگ کر رہی ہوں کیونکہ بچیوں کا جو برسٹ ہوتا ہے وہ اتنا ہیوی نہیں ہوتا لیکن پھر بھی میں جو شیپ ہے بازو کی اس کے لئے یہاں پر میں کٹنگ کر دی ہے میں نے اب یہاں سے دونوں جو فرنٹ بیک ہے وہ الگ کر لی ہے میں نے اور یہاں پر میرے پاس جتنا مارجن ہے فولڈنگ کا اس پر میں کٹ لگا لوں گی تاکہ سلائی میں مجھے پتا ہو تو ہم ایزیلی سلائی کر لیں گے ٹھیک ہے جی اب یہاں پر آپ چاہیں تو انر کو سلیو لیس بھی رکھ سکتی ہیں لیکن میں نے ہاف سلیو لگائے ہیں تو جیسے میں نے کپڑا نکالا تھا شرٹ کا تو اسی میں سے یہ پیس جو ہے نا لمبائی میں سے ہی نکلا ہے تو یہ آپ کے سامنے اس کے ساری میئرمنٹس ہیں اس کو میں فور فولڈ کروں گی اور ہم سلیو کی جہاں مارکنگ کریں گے اب یہاں پر دیکھیں میں جو شولڈر ڈاؤن کر رہی ہوں وہ تین سے ساڑھے تین انچ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہاں پر فرنٹ سے مہوری کا جو نشان ہے وہ آپ اپنی مرضی کے مطابق لگا سکتی ہیں میں نے تقریباً چھے انچ مہوری تیار رکھنی ہے تو میں سات پہ مارجن لے کر نشان لگا رہی ہوں کندہ بھی یہاں پر آپ میئر کر لیں نائن انچز اناف ہوگا اور اب مارجن جو ہے ہمارا اس کو رکھتے ہوئے باقی کی کٹنگ کر لیں گے تو سلیو بھی ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اتنی ریٹیل میں اس لیے میں نے ویڈیو بنائی ہے تاکہ جو بگنر لڑکیاں ہیں وہ بھی اس طرح گھر میں دوپٹے لون کے اکثر ہمارے پڑے ہوتے ہیں اور جو ٹینیج لڑکیاں ہیں وہ اس طرح سے لون کے دوپٹے لینا پسند نہیں کرتی ہیں تو پھر آپ اس طرح سے ان کو ڈریس بنا کے دے سکتی ہیں اور یہ دو ڈریس ہو گئے تھے تو ان کے لیے میں نے کومن کلر کا ہی دوپٹہ لیا تھا جو کہ پنک تھا اچھا جی اب یہاں پہ دوپٹے کا پرنٹ دیکھ سکتی ہیں خاصا خوبصورت ہے بہت پیارا ہے اس میں بارڈر جگہ جگہ بنے میں ہیں تو ہم کیا کریں گے جو ہماری بارڈی ہے وہ فورٹین انچ کی ہے تو تھرٹی ایٹ میں سے فورٹین انچ مائنس کر کے ہم تقریباً پچیس سے چھبیس انچ کی جو نیچے گھیرا ہے ہمارا جو گھیر ہے فروگ کا وہ سارے کا سارا ہی اتھار لیں گے اس دوپٹے کا جو عرض ہے وہ تقریباً فورٹین انچز تھا جیسے عام نورمل شرٹس کا ہوتا ہے جو سارے کا سارا ہی ہم رکھ لیں گے اب یہ دیکھیں یہ میں فولڈ کر کر کے اس کو کٹ کر رہی ہوں تاکہ ہمارا کپڑا بلکل بھی زائع نہ ہو اور بلکل سٹریٹ کٹنگ ہو یہ نیچے کا جو گھیر ہے وہ ہم نے کٹ کر لیا ہے اب باقی کا جو سیپرٹ بچا ہے کپڑا اس میں سے ہم جو ہے وہ باڈی اور بازو نکال لیں گے اب چونکہ یہ گاؤن ہے تو میں اس کو فرنٹ اوپن رکھوں گی تو ایک پلہ میں پکڑ کے سینٹر سے اس کو ہم کٹ کر لیں گے اور جو تو پٹے کے سائیڈ پہ بارڈرز آ رہے ہیں وہ میں فرنٹ کی طرف جو اوپن سائیڈ ہے وہاں پر کر لوں گی ٹھیک ہے اس کے ہمیں کوئی لیس وغیرہ لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی یہ دیکھیں یوں کر کے یہ اوپن بارڈر آ جائیں گے اچھا جی یہاں پر جو باقی کپڑا بچا تھا تو اس کو میں نے یوں میئر کر کے دیکھا تو اس میں بس سائز مکمل ہو رہا تھا تو میں آڑے رکھ ہی اس کو لے رہی ہوں اور اس کی لیندھ میں تقریباً پندرہ انچ نکال لوں گی تاکہ مارجن بھی اسی میں آ جائے صحیح ہے تو پندرہ انچ پہ سیدھا سیدھا نشان لگا لیں اب یہ پرنٹ اس طرح کا ہے کہ اس میں کوئی بوٹی وغیرہ نہیں ہے تو جیسے آپ یوز کر لیں گے وہ یوز ہو جائے گا اور یہ جو بارڈر ہے یہ ہمارے یوگ کے نیچلی والی سائیڈ پہ آئے گا تو وہ بہت خوبصورت لگے گا صحیح ہے جیسے اس طرح سے پندرہ انچ پہ ہم نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے اور یہ جو باقی کپڑا بچا ہے اس کو ہم نے سلیز کے طور پہ یوز کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے آگے بھی دیکھیں بارڈر آ رہا ہے سیم میگرمنٹس ہیں جو ہم نے انر کی لئی ہیں وہ ہی گاؤن پہ لگانی ہے بس میں آپ کو اس لیے دکھا رہی ہوں تاکہ کوئی ڈاؤٹ نہ آپ کو رہے یہاں بھی بس سائز کا وہی نشان لگے گا کمر ہم سترہ یا اٹھارہ لے سکتے ہیں سولہ سترہ اٹھارہ جس طرح کا آپ سائز لینا چاہتی ہیں وہ لے سکتی ہیں اب یہاں پر یہ جو کنی آئے گی نا وہ بھی ہم کاٹ لیں گے یہ کپڑے میں کھچاؤ پیدا کرتی ہے تو ہمیں یہ یوز نہیں کرنی دیکھیں سیمپل سی کٹنگ تھی وہ بھی ہم نے کر لی ہے اب چونکہ گاؤن ہمارا اوپن ہے تو ظاہری سے بات ہمیں فرنٹ کا پلہ بھی اوپن کرنا پڑے گا اور اس کی بھی میں معمولی سی کٹنگ کروں گی کندے کی یہ دیکھیں یہ فرنٹ کا یوگ بھی کٹ چکا ہے اب سلیوز میں بڑے دہان سے کٹ کروں گی کیونکہ مجھے بین کا کپڑا بھی نکالنا ہے فلیٹ کولر جو ہم نے لگانا ہے اس کا کپڑا بھی اسی کے اندر سے ہی مجھے لینا ہے تو میں پورا پورا جتنا کندہ ہے اتنا ہی فولڈ کروں گی سلیوز کو ٹھیک ہے اور اس کی لیندھ بھی آپ دیکھیں ٹوئنٹی ٹو انچز ہماری آ جائے گی یہاں پر بھی میں تقریباً ساڑھے تین انچ پر شولڈر ڈاؤن کر رہی ہوں اور آگے سے مہوری جتنی آپ کو رکھنی ہے آپ کی وہ مرضی ہے تو میں نے ساڑھے ساتھ لی ہے یہاں سے اس طرح سے اس کو ہم ملا دیں گے اور اس کی احتیاط سے کٹنگ کرنی ہے باقی کا کپڑا ہم نے بین میں یوز کرنا ہے تو انشاءاللہ سلائی کی جو کلاس نمبر ٹو ہے وہ جلدی میں شیئر کروں گی کچھ مسروفیت کے باعث میں کرنی پائی آپ کے بہت سارے کومنٹس آ رہے تھے بہت شکریہ آپ کا اور جنہوں نے فرسٹ کلاس نہیں دیکھی سٹچنگ کی تو آپ وہ بھی ضرور دیکھئے گا اب یہاں پر بین کا جو حالہ ہوتا ہے وہ میں کٹنگ کروں گی تقریباً میں پونہ تین انچ چڑھائی لے رہی ہوں بین کے لیے اور پونہ انچ جو ہے نا وہ میں نے بیک کا گلا اور فرنٹ کا گلا تقریباً تین سے ساڑھے تین انچ کے درمیان آپ نے لینا ہے یہ فلیٹ کولر کا حالہ ہے نارمل بین کا نہیں ہے یہ اب یہ دیکھیں بیک کا پلہ ہٹا کے فرنٹ کی بھی کٹنگ کر لیں گے چلیں اب یہاں پر انر کے لیے میں سادھا گول گلا بنا رہی ہوں اس کی میں میرمنٹ صاحب کو دکھا دتی ہوں چڑھائی تقریباً ساڑھے چھے انچ ہے اور اس کی لمبائی بھی تقریباً چھے انچ ہے جو کہ ساڑھے پانچ انچ تک تیار رہ جائے گی سمپل نارمل شرٹ جس طرح سلائی کرتے ہیں وہی ہم نے انر کا سارا کچھ سلائی کرنا ہے کوئی اس میں ڈیفکلٹ بات نہیں ہے اور یہاں آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ بلیک کلر کا ایک انر بنا لیتی ہیں اور پلازو یا کیپری بنا لیتی ہیں وہ جتنے مرضی گاؤن ساتھ میں اس کے پیار اپ کر سکتی ہیں اچھا جی اب یہاں پر میں جو ہے وہ چنٹیں ہاتھ کی مدد سے ہی ڈال رہی ہوں فروک والی سائیڈ پہ جو گھیرا ہے آپ چاہیں تو دھاگے سے کھینچ کر بھی ڈال سکتی ہیں جن کی پریکٹس نہیں ہے اس طرح سے ڈالنے کی اب ہم نے جو ہے وہ فرنٹ کے دو پلے اور بیک کا ایک جو پلہ ہے ان سب کو جو ہے اٹیج کر لینا ہے چنٹیں ڈال کے یہ دیکھیں فرنٹ کا کچھ اس طرح سے نظر آئے گا پیٹرن اب یہاں پر میرے پاس کسی ویڈیو سے بچے ہوئے یہ پیسز تھے ان میں نے سنبھال لیے تھے بکرم کے تو وہ میں ایزا ڈیزائننگ یوز کر رہی ہوں اب چونکہ پرنٹ میں بھی کٹ آ رہے تھے نوک والے ٹرائنگل والے تو میں بازو کے آگے بھی ٹرائنگل والے کٹ ورک سے ڈیزائن بنا رہی ہوں تو اس طرح کوئی بھی آپ ڈیزائن بنائے تو ان کی جو کٹنگز ہوتی ہیں صحیح والی وہ سنبھال کر اکھلیا کریں نیکسٹ ہم اس کو کسی بھی ڈیزائن میں یوز کر سکتے ہیں اب چونکہ یہ پرنٹ اتنا زیادہ خوبصورت اور برائٹ ہے کلر سارے تو اس پر آپ جتنی مرضی ڈیزائننگ کریں وہ نظر نہیں آئے گی بلکل بیکار آپ کی محنت جائے گی اس لئے صرف میں نے سلیو کے آگے ہلکی سے ڈیزائننگ کی ہے باقی سارے کا سارا سمپل رکھا ہے اب یہاں پر میرے پاس ایک لیس تھی بچیوی تو اس کے یہ میں نے فلاورز جو ہیں وہ کٹ لیے ہیں اور کٹ ورک کو موڑ کے میں نے پریس کر لیا ہے اب یہاں پر کناری کی ہم نے سلائی لگاتے جانا ہے اور جو کٹ ورک کے درمیان گیپ ہے وہاں پر یہ ایک ایک جو فلاور ہے اس کو رکھ کے سلائی کرتے جانا ہے تو یہ بہت نیا اور یونیک ڈیزائن ہے آپ اس کو ٹراؤزر میں بنا سکتی ہیں اور شرٹ کے دامن میں بنا وہ بہت پیارا لگے گا اور یہ آپ ڈیزائن چائنیز کالر جو ہوتا ہے اس میں بھی بنا سکتی ہیں یہ دیکھیں ایک ہی سلائی میں کٹ ورک پہ بھی سلائی لگ رہی ہے اور ہمارے فلاورز بھی اٹیچ ہو رہے ہیں صحیح جی اب یہ جو باقی کونے ہیں ان کو ہم ذرا نیٹ کر لیں گے اب یہاں پر میں نے جو اینر لگانا ہے یعنی جو ہم نے پلٹا لگانا ہے وہ میں وہی یوز کر رہی ہوں جو میں نے نیچے کی شرٹ بنائی ہے جس سے بلیک ہی اس کی بیس دے رہی ہوں اگر آپ کو لیس وغیر اٹیچ کرنا چاہیں اپنے فیبرک اور اپنے فیبرک کے کلرز کے مطابق آپ ڈیزائن مزید اس میں ایڈ کر سکتی ہیں ہر جگہ انر جو ہے نام ہم نے جو یہ بیس ہے پلٹے کی وہ بلیک ہی دی ہے گاؤن میں اب اس کے شولڈر جوڑنے کے بعد ہم اس میں فلیٹ کولر لگائیں گے فلیٹ کولر زیادہ خوبصورت لگتا ہے بین سے تو اس لئے میں نے وہی لگایا اس میں اب ساری جو سائیڈز ہیں چوک وغیرہ وہ سارے بند کر دیں گے فٹنگ کر دیں گے ہم اس کی انر میں آپ چاہیں تو رپائی بھی کر سکتی ہیں لیکن میں نے سلائی لگائی تھی اب یہاں پر ہم نے جو اس کا حالہ ہے وہ ماپ لینا ہے کہ بین کتنا آ رہا ہے تقریباً یہ سکسٹین انچز کا آئے گا تو بلکل سمپل ہے اس کا میتھرڈ ایک بڑا سا ٹکڑا لینا ہے چیپی کا آپ نے ٹھیک ہے میں نے جتنا لیا ہے آپ بھی لے سکتی ہیں اتنا ہی اور تقریباً جو ہے نا وہ تین انچ یا پونے تین انچ جو ہے نا وہ آپ نے سٹریٹ چھوڑ کے باقی میں کرو دینا ہے اس طرح فری ہینڈ سے اور اپنا جتنا بھی میئرمنٹ آپ کی آئی تھی وہ ماپ کے نشان لگا لینا ہے فلیٹ کولر کاٹنے کا نا اس سے آسان طریقہ نہیں ہے کوئی تو آپ اس طرح سے لگائیں گی نا تو ہر جو ہے نا وہ سائز پہ یہ پورا آ جاتا ہے اب آپ کی مرضی ہے آپ جو اس کے ایجز ہیں ان کو راؤنڈ بھی کر سکتی ہیں ان کو ایسے بھی رہنے دے سکتی ہیں تو وہ جو سلیوز میں سے کپڑا ہم نے بچایا تھا نا اس کے اوپر میں نے جو ہے وہ کولر ریٹیچ ہیا ہے اور کولر کی جو بیس ہے وہ میں نے بلیک ہی لی ہے ایکسٹرا کپڑا جو ہے وہ ہم مارجن رکھ کے کاٹ دیں گے چھوٹے چھوٹے کٹ لگائیں گے اور آئرن اس کو اچھے سے وارٹر شاور کے ساتھ کریں گے اگر آپ چاہتی ہیں کہ بین ذرا اکڑا اکڑا رہے تو آپ جو ہم نے کولر کا پیٹن کٹ کیا ہے اس طرح کے دو پیٹن کٹ کر کے ایک دوسرے کے اوپر جوڑ دیں گی تو بین میں ذرا اکڑا ہوا جائے گا ذرا کھڑا کھڑا رہے گا اب یہاں پر سینٹر مارک کر لیا ہے ہم نے کولر کا بھی اور شرٹ کا بھی اور الٹی طرف رکھ کے میں سٹچ کر رہی ہوں کولر کا جو مارڈن تھا نا وہ میں نے وارٹر شاور لگا کے ہی پریس کیا تھا رف سلائی سے نہیں میں نے اس کو سٹچ کیا یوں آپ کے کولر پر صرف ایک ہی سلائی نظر آئے گی آپ اس کو شیروانی سٹیل میں بھی سٹچ کر سکتی ہیں جس میں ترپائی ہوتی ہے اور کوئی بھی سلائی نظر نہیں آتی انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو وہ بھی ڈیٹیل سے لگانا بتا دوں گی ہاف ایک طرف سے ہم نے لگانا ہے اور ہاف ایک طرف سے ہم نے لگانا ہے بین انشاءاللہ آپ کا چھوٹا بڑا نہیں ہوگا اگر آپ اس میتھرڈ کو یوز کریں گی یہ دیکھیں اب پلٹ لیا ہے ہم نے اور جو ہم نے جو ہماری شرٹ کا کپڑا ہے نا وہ ذرا ذرا کھینچ کے ہم نے کولر پر سلائی لگانی ہے اس سے جو ہے نا کولر بڑھتا یا چھوٹا نہیں ہوتا تو ہمارا جو گاؤن ہے یہاں پر ریڈی ہو چکا ہے تو اس کی فائنل لک ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو یہ ہے اس کی فائنل لک آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت لگ رہا ہے ہمارا کولر بھی اور ہمارا گاؤن بھی اور نیچے میں نے جہاں نا وہ گول گلا ہی بنایا تھا انر میں یہاں پر میں نے جہاں نا وہ صرف ڈیزائن کے لیے یہ لٹکن بنا کر لگا دی ہے دیکھیں بارڈر کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں ہم نے ان کو ایک اچھے طریقے سے یوز کیا ہے اور سلیوز کا ڈیزائن بہت ہی یونیک ہے آپ ہی گھر میں جو بچے دپٹے ہیں ان سے اس طرح کا گاؤن بنا سکتی ہیں جو کہ بلکل نہیں لگ رہا کہ ہم نے تو پٹے سے بنایا ہے اور یہاں پر میرے پاس ایک لیس میچنگ کی پڑیوی تھی تو میں نے اس کے نیچے وہ لگا لیے پلٹے کے ساتھ یہ دیکھیں مسترڈ کلر کی لیس چھوٹی چھوٹی پڑیوی تھی اور میں نے ہر جگہ سلائیاں ہی لگائی ہیں آپ چاہیں تو ترپائیاں بھی کر سکتی ہیں تو یہ ہے اس کی فائنل لک مجھے کمنٹ میں باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اور اگر آپ فش کلی پلازو سیکھنا چاہتی ہیں تو مجھے کمنٹ باکس میں بتا دیجئے گا میں انشاءاللہ اس پر بھی ویڈیو بنا دوں گی کھلنے کے بعد گاؤن کچھ اس طرح سے نظر آئے گا اور اپنے ہر ڈریس کو آپ اوور لگ کروا لیا کریں ملیں گے پھر نیکسٹ ویڈیو میں نئے پروجیک کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ